محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تقریباً آپ کی عمر جو ہے وہ پچاسی سال بنتی ہے قطب الاقتاب آپ کو یہ لقب جو ہے محید جن ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت سے سرفراز فرمایا دنیا سے جانے سے پہلے ایک گھنڈا یا دو گھنڈا پہلے اللہ حق برجل اللہ شاہد آپ کے والد گرامی کا نام حسین ہے متوسط طبقے سے دھاگہ بنتے کپڑے بنتے حسین نصاج شبیلیہ کے گھوں میں رہتے تھے کن تن یانک میں آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا پانچ سو نو ہجری میں نام رکشو اہم مگر زندگی نے وفا نہ کی حسین نصاج دنیا سے چلے گیا آپ کی پرورش کے عظیمہ جب آپ کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے تو آپ کی پرورش کے عظیمہ آپ کے بھائی نے لے لیا میں پالوں گا لیکن اس نے ساری خوشییں خواہشات آرزویں سکون ہنسییں کھیل سب کچھ بچے کا گروی رکھ لیا کام کرو دھاگہ بننا سکھایا کپڑا بیچنا سکھایا اور فارغ وقت میں جاؤ جا کے مکرییں چراؤ اب وہ مدین مغریبیں فرماتے ہیں میں جب کبھی بزار سے گزرا کرتا تھا میں کسی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیفتا رک جاتا میں اس کا قرآن سنتا میرا مند چاہتا میں بھی اس طرح قرآن پڑھوں لیکن میرا بھائی مجھے داخلہ کر باتا ایک مرتبہ پھر میں تحجید کے وقت کیا ہوا میں گھر سے بھا گیا پائے دا چل پڑا سورج اور رستہ میں نے چینچ کر لیا ابھی سورج نکرا ہی تھا کہ بھائی نے مجھے پکڑ لیا پکڑ گیا اس نے تلوار نکالی اب پتہ نہیں وہ ماننا چاہتا تھا کہ نہیں لیکن میں نے زمین سے اپنے بچاؤں کے لیے ایک لکڑی اٹھائی لکڑی اٹھا کر اور میں نے تلوار پر ماری تلوار کے ٹکڑے ہو گئے اللہ اکبر جللہ شاہ تلوار جب ٹوٹ گئی بھائی کا ارادہ بھی ٹوٹ گیا آپ کا ارادہ مضبوط ہو گیا بھلا جاؤ میں نہیں روکتا اب جاؤ تم کہتے ہیں کہ میں تین چار روز تک میں چلتا رہا سمندر کے کنارے پہ پہنچا وہاں میں نے ایک خیمہ دیکھا میں اندر گیا مجھے بیٹھا رہی ہے انہوں نے پاس میں نے اپنا سارا بتایا ایک دن دو دن تین دن تین دن گزر گئے تو تیسرے دن مجھے تین دن جب گزر گئے تو چوتھے دن مجھے پاس بٹھا کہنے لگے تم واپس شہر چلے جاؤ اور علم سیکھو اور جانو اور یہ جان لو کہ بنا علم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی واپس جاؤ خوب پیاس بجائی جو کتابوں میں تھا وہ پڑھ لیا حدیث پڑھی کہ محدث کہلوائے فکح پڑھی امام مالک کی کہ امام مالک کی فکح کے امام بن گئے عربی عدب پڑھا اور اس دور کے پائے کے خطیب اور عدیب بن گئے آپ نے جس علم کو شروع کیا اس میں کمال حاصل کیا اور آپ کے پڑھنے کا فریقہ بھی بڑا ندالہ تھا جو آپ سبق لے لیتے سبق لینے کے بعد آپ چلے جاتے پہاڑی کے اوپر زلغہ پہاڑی پر چلے جاتے وہاں جا کر اس کو اپنی زندگی کے اوپر پریکٹس کے اندر لاتے اس کو جو آپ نے پڑھا ہوتا آپ نے بہت پوچھ پڑھا پھر اس کے بعد آپ نے اپنا رخ تصوف کی طرف مڑھا کہنے لگے تصوف کے لیے میں نے غزالین تصوف جو ہے امام غزالی کا تصوف اس کے ماہر حسن بن ہر ذہن سے میں پڑھا میں نے ان سے پڑھا اور ان سے ہی میں نے خرقہ بھی دیا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہی آپ کے پیر و مرشد بھی یہی فرماتے ہیں کہ پھر تو علم کے دروازے کھلتے ہیں حقائق واضح ہوتے ہیں آگے سے آگے آگے سے آگے آپ نے علوم پڑھنے کے بعد تصوف کی طرف دہان دیں غزالی محاسبی قادری کشہری حتیٰ کے ملامتی نوری سب پڑھ دالے لیکن فرماتے ہیں کہ تسلی کب ہوئی اور تصوف میں عمور کب حاصل ہوا جب میں ابو حضرت ابو یازہ رحمت اللہ علیہ سے جا کر ملا کب جا کر عمور حاصل ہو اب آپ چلے حج کرنے کے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلیں جنگل سے گزر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بندے کو غمگین دیکھا فرماتے ہیں کہ کیا ہوا کہاں لگا جی وہ حضرت دیکھئے شیر میرے گدے کو کھا رہا ہے یہ گدہ ہی میرا سب کچھ تھا کیا مطلب میں اسی پہ سمان لاتا تھا اور بزار جا کے بیچتا تھا میں جنگل سے لکنی اسی کے اوپر لات کے لاتا تھا میں سواری بھی اسی پہ کرتا تھا اب میں کیا کروں فرماتے ہیں کہ اچھا رکھ آپ سیدھا شیر کے پاس گئے حضرت سبو یادہ کیا چکے تھے جا گے اسے کان اس سے پکڑ لیا کہنے لگے برکت لوگوں کے نور کا واسطہ ہے ہٹ اگدم سے تابع ہوا جیسے کتہ دم ہلاتا ہے ویسے ہو آپ نے اس کو کان سے پکڑا اسے بولایا کہنے لگے درہ پکڑ اسے یہ اب اسی طرح کام کرے گا جیسے تیرا گدہ کام کیا کرتا تھا اپنا سمان اس کے اوپر لادہ کا میں نہیں کہتا عام کتابیں نہیں کہتی علامہ شرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ شیر اسی طرح اس کی غلامی کرتا رہا جیسے اس کا گدہ کام کیا کرتا تھا یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے درست روشن ہو گیا رستے میں ایک اور جگہ سے گزرے تو رات کی طریقی جب ہوئی تو کوئی جانور بولے کافلے والے ڈر گئے آپ نے فرمایا ڈرو مات ج retali Bہم جنگ جل جل موسیقی